پاکستان نے آئیم ایف کو بجلی اور گیس مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی نئے بیل آؤٹ ٹیکج کے لیے تیسے روز بھی مذاکرات مالیاتی ادارے کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے آپریشنز میں شفافیت اور سرمایہ کاری کا محول مزید سازگار بنانے کا یقین دلا دیا گیا آئیم ایف کا گردشی قرضوں میں اضافے پر بھی تشویش کا اظہار خیبر پختونخواہ کے دو بڑوں کے درمیان تلخی لفظی جنگ سے آگے بڑھ گئی خیبر پختونخواہ ہاؤس اسنانباد میں گورنر کے لیے مختص بلوک ختم کر دیا گیا فیصلہ صوبائی کابینہ اجلاس میں ہوا مشیر اطلاعات بیلسر سیف کہتے ہیں گورنر کے اسنانباد میں کئی گھر ہیں ان کو رہائش کا مسئلہ نہیں فیلحال سندھ ہاؤس میں قیام کا بندبس کریں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اسکول ایڈیوکیشن ریفارم سے مطالق اجلاس پانچ سالہ پلان کا مہانہ شیڈیول طلب ایک ہزار الیمنٹری اسکولوں میں آئی ٹی اینڈ سائنس لیپس قائم کی جائیں گی مریم نواز نے کہا اسکولوں میں تعلیم کی کالٹی ہر صورت بہتر کرنی ہے محکمہ تعلیم میں بیٹھے افسران مکھیاں مار رہے ہیں منظم طریقے سے ملک کا مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے سرکاری یونیورسٹیز میں مستقل وائس چانسر کی تائیناتیوں کے کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس کہا کچھ لوگ اسکول تباہ کرتے ہیں پھر حکومت اسکول تباہ کرنے والوں سے مذاکرات بھی کرتی ہے اگر گالم گلوچ کے آداد و شمار ہوں تو پاکستان پہلے نمبر پر آئے سیول عدالتوں کی تخصیم کے خلاف بکلا سرافہ احتجاج لاہور میں عوان عدل کے باہر دھرنا دے دیا سیول سیکریٹریٹ اور اطراف کی سڑکوں پر ٹرافک جیم مبلوچستان کے زرائی فیڈرز پر تیس تیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے خلاف زمیندار سرافہ احتجاج کوئٹا میں اسمبلی کے باہر دھرنے کا ساتھنا روز زرائی فیڈرز کو سولورائز کرنے کا مطالبہ منصوبہ شروع نہ ہونے تک دھرنا جالی رکھنے کا اعلان چونیا کے قریب دریائے ستلوج میں ٹوبنے والی بچے کی لاش مل گئی دو خواتین اور ایک بچے کی لاش کل نکالی گئی تھی گزشتہ روز دریائے کی سیر پر آئی فیملی حاسے کا شکار ہو گئی تھی کراچی کے علاقے لانڈی میں نالے میں گر کر ڈھائی سالہ بچہ جانبہ لاش نکال لی گئی والدین غم سے نڈھال پولیس کا کہنا ہے کہ بچہ والدہ کے ساتھ جا رہا تھا ماں کا دیہان ہٹا تو بچہ نالے میں جا گرہ اور تیزگام ایکسپریس میں پریمیم لاؤنج ڈائننگ کار کا اضافہ بیس مئی سے مسافر سہولیات سے مستفید ہو سکیں گے نئی ڈائننگ کار میں چالیس سے زائد کھانے موجود ہوں گے سی ای او ریلوے آمیر بلوج کا کہنا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں خبر میل اور علامہ اقبال ایکسپریس میں بھی نئی ڈائننگ کار لگا دی جائے گی